تو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ آج کے سامنے میں ایک کمپیوٹر کوس کرنا آپ کے لئے بہترین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ایک اچھے کمپیوٹر کوس کی مدد سے آن لائن یا پھر اوف لائن اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو اگر آپ بھی ایک بہترین کمپیوٹر کوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں آج کس ویڈیو میں ایک ایسا کمپیوٹر کوس بتاؤں گا جو آپ کرنے کے بعد آپ مہینے کے 30 سے 40,000 روپے آسانی سے کما سکتے ہیں تو جی ہاں ہم بات کرنے والے پی جی ڈی سی اے کمپیوٹر کوس کے بارے میں جی ہاں اس کوس کو کرنے کے بعد آپ مہینے کے 30 سے 40,000 روپے آرام سے کما سکتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں آخر گر پی جی ڈی سی اے کوس کیا ہے تو پی جی ڈی سی اے پوسٹ گریجویس اس طرح کا ایک کمپیوٹر پروگرامنگ کوس ہے جو کی ڈی سی اے سے ایک لیول اوپر کا کمپیوٹر کوس ہے پی جی ڈی سی اے کوس میں آپ کو کمپیوٹر سے جوڑی بیسک جانکریوں سے لے کر ایڈوانس لیول تک کی سارے جانکریہ پردان کی جاتی ہے اس میں آپ کو اوپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر پروگرامنگ ویب پروگرامنگ لینگویج سی پلس پلس ڈیٹا بیس پربندن پرنالی آئی ٹی انٹرنیٹ ویب ڈیجائننگ جیسے کمپیوٹر ایپلکیشن اور آئی ٹی کے سمبندیتے ویسیوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے ویچھاتر جو کمپیوٹر ایپلکیشن میں روچے رکھتے ہیں ویب پی جی ڈی سی اے کوس فورم کے جریعے پروفیسنل گیان پرابط کر کے سرٹیپکٹ پرابط کر سکتے ہیں یہ سرٹیپکٹ نیچی تتہ سرکاری سہتر میں ایک اچھی نوکری پرابط کرنے میں سہایہ کر ہوتا ہے تو اب ہم بات کرنے والے ہیں پی جی ڈی سی اے کا فول فروم کے بارے میں تو اس کا فول فروم پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومہ ان کمپیوٹر ایپلکیشن ہوتا ہے اس کا ہندی میں مطلب کمپیوٹر انوپریوگ میں سناتن کو تر اپادی ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی پی جی ڈی سی اے کوس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس نیونتم یوگیتہ کیا ہونی چاہیے پی جی ڈی سی اے ایک ہائی لیول کمپیوٹر ڈیپلومہ کورس ہے اگر آپ کو بھی پی جی ڈی سی کا کورس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کسی بھی معنیتہ سے پرابط ویسوی دائلے یعنی کہ گریجویسن کی ڈگری ہو جیسا کی بی اے بی اے سی بی کوم بی سی آدھی کچھ یونیورسٹیوں میں گریجویسن میں نیونتم انک پچاس پرتیست مانگے جاتے ہیں تو کچھ یونیورسٹی میں پینتہ لیس پرتیست آنکھ والے اس میں پرویس لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی جی ڈی سی کورس کتنے سال کا ہوتا ہے تو پی جی ڈی سی ڈیپلومہ کورس ایک سال کی عودی کا ہوتا ہے جس میں آپ کو چھے چھے مہینے کے دو سیمیسٹر میں بانٹا گیا ہے پہلے چھے مہینے مطلب پہلے سیمیسٹر میں تھیوری اور بعد کے چھے مہینے میں یعنی دوسرے سیمیسٹر میں پریکٹیکل کی سکسہ دی جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی جی ڈی سی کورس میں فیز کتنی لگتی ہیں تو بیسکلی پی جی ڈی سی کورس فیز سب اس انصطانوں میں الگ الگ ہوتی ہیں پوسٹ گریجوشن ڈیپلومہ ان کمپیوٹر ایپلیکیسن کی انومانیت فیز لم سم سات جار سے لے کر کے پچاس جار روپے تک ہوتی ہیں یعنی کہ آپ یہ کورس کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ یا ریگولر کرنا چاہتے ہیں اس کی فیز الگ الگ ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پی جی ڈی سی کورس کیا کیا ہوتا ہے مطلب پی جی ڈی سی کورس میں آپ کو کون کون سے ٹوپک پڑھائے جاتے ہیں جنہیں ادھکتہم یونیورسٹی اپنے پارٹی کرم میں سامل کرتی ہیں جیسے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم اوپریٹنگ سسٹم پروجیکٹ ورک کے ٹیلی فنڈامینٹلز اوپ کمپیوٹر ایمی س اوفیس انٹرنیٹ ایک کومرس پروگرامنگ ایمی س ایک سیز ویب ڈیجائننگ انفورمیشن ٹیکنولوجی سوپٹویر ڈاؤلپ میٹ آدھی ہیں تو اگر آپ پی جی ڈی سی ای کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس میں اپنا کیریئر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کی پی جی ڈی سی اے کرنے کے بعد آپ کو کمپیوٹر کی بہت اچھی جانگری ہو جاتی ہے آپ کمپیوٹر سے جڑے ویبن سیتر میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں آپ کسی نیجی سنستان میں پروگرامر کمپیوٹر اوپریٹر اوفیس اسسٹینٹ ڈاٹا اینٹری اوپریٹر بیسک پروگرامر ٹیچر اکاؤنٹینٹ آدھی پوسٹ پر جوب کر سکتے ہیں آپ اپنا خود کا ویبسائی جیسے ایمیتر سینٹر اتوہ کوئی کوچنگ سینٹر شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہو تو ایک فریلانسر کے روپ میں سوپٹوئیر ڈبلپپر ویب ڈیزائنر ویب سیٹ ڈبلپپر جیسے کام کر سکتے ہیں یہی نئی آپ پی جی ڈی سی کورس کرنے کے بعد سرکاری ایک جامعے بھی اگر جس میں پی جی ڈی سی کورس مانگتا ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سرکاری نوکری میں بھی آپ کے لئے یہ بہت ہی فائدہ منصابیت ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ پی جی ڈی سی کورس کر کے اپنے کیریئر میں گروت کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی یوچپل رہا ہوگا اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں چلتی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہیند